دیکھئے یہ بہت پرانی بات ہے میں ہاؤس جوپ کر رہا تھا اور میو ہاؤسپیل کی ایمجنسی میں فیض منتفیض صاحب کو لائے گیا وہ کافی بہوشکی آلت میں سانس کی تکلیف تھی رات کی میری ڈیوٹی تھی میں پوری رات ان کی تیمارداری کرتا رہا ان کا علاج کرتا رہا ان زمانے میں ایمجنسیوں میں ہاؤس جوپین جو تھے وہی سب پوچھ کیا کرتے تھے اور صبح تک وہ ٹھیک ہو گئے ٹھیک سے مطلب بہت بہتر ہو گئے جب وہ کافی بہتر ہو گئے اور ہم ان کو وارڈ میں لے آئے تو مجھے لگا جسے بڑے تشکر بھری آنکھوں سے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو ہی مجھے لگا وہ بہتر ہوئے ہیں تو میں نے کہا سر جس طرح عام لوگ شاعر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کوئی شیر سنا دیں مجھے گو کہ وہ وقت نہیں تھا کہ میں شیر سنتا انہوں نے بڑے پیار سے وہ ماسک اٹھایا اور مجھے کہتے ہیں کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں مجھے یہ بات تم سمجھنی آئی مجھے بہت سے سالوں کی بات پتہ لگا کہ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں جب ہم کسی کے لیے وقف ہو جاتے ہیں جب ہم کسی کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں دنیا میں کہیں بھی حقیقت میں ہم اپنی نظروں میں موتبر ہو جاتے ہیں بلند ہو جاتے ہیں گویا ہماری تکمیل ہو رہی ہوتی ہے دیکھنے میں تو آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہو یا پیار کر رہے ہوتے ہو لیکن سائدہ آپ کی اپنی ذات کو ہو رہا ہوتا ہے جس کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے